اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جماعت نہم کا مضمون پڑھیں گے اردو اس میں آج کا ہمارا عنوان ہے شائروں کے لطیفے شائروں کے لطیفے جو ہمارا سبق ہے آج ہم اسی عنوان کے تحت سبق نمبر چار پڑھنے لگے ہیں جس میں آج ہم کریں گے مشکی سوالات مشکی سوالات میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا ہمارا سوال ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں پہلا ہمارا سوال ہے حاجہ باسد نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں یہ کیا فرمایا جو حاجہ باسد سے جب میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ دو صاحب میر اور مرزا کے کلام پر لڑ پڑے تھے تو وہ حاجہ باسد کے پاس گئے اور پوچھا تو آپ نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں مگر فرق کتنا ہے کہ میر کا کلام آہ اور مرزا کا کلام واہ ہے ان سوالات کے بیٹا جواب جو ہیں وہ آپ کی درسی کتاب کے کہانی کے اندر موجود ہیں یہ جو ہم آج کر رہے ہیں سوالات یہ ہے آپ کے پیج نمبر 23, 24 اور 25 پر صفحہ نمبر 23, 24 اور 25 سے ہم آج کے مشکی سوالات کر رہے ہیں پہلے سوال کا جواب ہو گیا میں نے لکھے اس وجہ سے نہیں کہ آپ اپنی کتاب کھولیں اس کے اندر جواب موجود ہیں دوسرا سوال ہے شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا شریف زادے کی غزل سن کر سودا چونک پڑے اور تاریف کی پھر کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے خدا کی قدرت وہ انہی دنوں لڑکا جل کر مر گیا تیسرا ہمارا سوال ہے سید انشاہ کی اسرار پر جرت نے کون سا مصرہ پڑا مصرہ سے مراد ہے وہ ستر وہ لائن جو ایک لائن شیر پہی ایک ستر پڑی جائے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے دوسری ستر بھی ساتھ شامل کی جائے پڑی جائے مصرہ ایک ستر سید انشاہ کی اسرار پر جرت نے یہ مصرہ پڑا خاجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے یہ سوال ہے اس کا جواب ہماری کتاب میں موجود ہے حاجہ حیدر علی آتیش کے ایک شاگرد بے روزگاری سے تنگ آ کر کسی دوسری شہر جانا چاہتے تھے مگر آپ اسے کہتے تھے کہاں جاؤ گے دو گڑی مل کے بیٹھنے کو گنیمت سمجھو اور خدا جو دیتا ہے اس پر سبر کرو حتیٰ کہ ایک دنوں سے حاجہ حیدر علی آتیش یہ بھی کہنے لگے جب انہوں نے کہا آپ سب اسلام لینے کے لیے آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اب رخصت چاہتا ہوں حضور تو انہوں نے کہا وہاں کے خدا کو میرا بھی سلام کہنا شاگرد کہنے لگا کہ یہاں وہاں خدا جدا ہے تو حاجہ حیدر علی آتیش کہنے لگے کہ اگر یہاں وہاں خدا ایک ہے تو پھر تم ہمیں کیوں چھوڑے جاتے ہو جس نے تمہیں ادھر رزق دینا ہے اسی نے تمہیں یہاں رزق دینا ہے تو پھر انہوں نے اپنے سفر کا ارادہ ترک کر دیا لیکن یہاں پر ہم وہی لکھیں گے جتنا وہ کتاب میں ان کی اس بے روزگاری کی شکایت پر انہوں نے کہا اگلا ہمارا سوال ہے صاحبی عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم حسن اللہ خان سے نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تاجب کیا جب حکیم حسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تاجب کیا تو صاحبی عالم کی زبان سے اس وقت یہ نکلا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ مصرہ ان کی زبان سے ایسا میں بتایا یہ گیا ہے کہ جب شاعر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر مصروں کی صورت میں اشار کی صورت میں باتیں کرتے ہیں وہ فیل بدی شاعر کے قصے سنا رہے ہیں اس میں مصنف اس سے اگلا ہمارا سوال ہے درست جملوں پر ٹک کا نشان لگائیں یہاں پر میں نے وہ والے سوالات یہاں پر لکھے ہیں جو آپ کو بورڈ کے ایکزیم میں آنے ہیں ایکسپلین میں آپ کو سارے کر دیتی ہوں اگلا سوال ہے درست جملوں پر ٹک کا نشان لگائیں شیر تو میر کا ہے مگر داد کا ہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ ٹک ہے یہ درست یہ درست تھا سودہ نے بہت عریق کی اور کہا میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے یہ گلت تھا انہوں نے کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے اگلے ہمارا جیم والا فکرہ ہے جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے درست ہے چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لئے تمام اہل جلسہ خاموش رہے چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لئے تمام اہل جلسہ خاموش نہیں رہے تھے بلکہ داد دینے لگے تھے یہ گلت ہے بھائی اگر کوئی گدہ تمہیں لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دوگے یہ درست ہے اگلا سوال ہے سبق کے مطم کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہ ہی ٹک سے کریں میر اور مرزا کے کلام پر تقرار کرنے والے کس کے مرید تھے خاجہ میردرد کے مرزا گالا کی برہیمزو کے یا خاجہ باسد کے تو وہ خاجہ باسد کے تھے انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے گالا کی میردرد کی جرت کی منصفی کی کس کی ملاقات کو آئے تھے جرت کی یہ مصرہ جس ذل پر خفتی شبہ دیجور کی سجی کس شائر کا ہے انشاء کا جرت کا درد کا میر کا یہ انشاءاللہ لازمی آپ کو اگزیم میں آنے اس لئے آپ انہیں تیار کریں دوسرے جرت کا مصرہ تھا قاتل برہان کے مصنف کون ہے زوق مومن غالب یا سودا غالب کی کتاب ہے قاتل برہان اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں خالی جگہ اگزیم میں نہیں آتی چونکہ اس میں مشک میں شامل ہیں ہم کر لیتے ہیں ایک دن لکھنوں میں ڈیش کے کلام پر دو شخصوں نے تقرار میں تقرار میں طول کھینچا ایک دن میر اور مرزا کے کلام پر مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے یعنی آ ہے مرزا کل کا کلام ڈیش ہے یعنی وہ آ ہے گرمی کلام پر بھی ڈیش بھی چونک پڑے سودا سودا اس وقت کے بہت بڑے شائر تھے اپنے زمانے کے اپنے اثر کے تو اس لئے سودا ادھر آئے گا ڈیش نے کہا ایک مصرہ خیال میں آیا ہے جرت نے کہا جرت ہنس پرے اور ڈیش اٹھا کر لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجی اندے کو اندیرے میں بہت دور کی سوجی اگلا ہمارا یہاں پر فکر ہے چونکہ نام بھی ڈیش تھا امام بخص تھا اس لئے تمام اہل جلسہ نے نہایر تعریف کی ایک شاگید اکثر ڈیش کی یعنی بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ایراتہ ظاہر کیا کرتے تھے ایک دن معمولی دربار تھا ڈیش بھی حاضر تھے زوک بھی زوک بھی اس لئے شاہی شاعر تھے انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا رخصت ہو گیا انہوں نے کہا ہستہ ہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گیا اگلا ہمارا قیسٹن ہے پانچوان ان الفاظ کے متضاد لکھیں کمال لفظ ہے کمال اس کا متضاد ہے گزوال طرفدار اس کا متضاد ہے مخالف گرمی اس کا متضاد ہے سردی مطلع اس کا متضاد ہے مکتب خاص اس کا متضاد ہے عام بے روزگاری اس کا متضاد ہے روزگار اگلا ہمارا سوال ہے کہ مذکر اور مونس الگ الگ کریں آپ کو اگزیمے میں اسی طرح آئے گا لفظ کلام آجائے گا لکھا آئے گا کہ یہ کس کی مثال ہے نیچے آپشنز میں مذکر مونس مختلف الفاظ نیچے لکھے ہوں گے تو یہ جو لسٹ دی ہوئی ہے اسے میں نے مذکر میں ہمارے آئے گا کلام طول شور چراغ مصرا مزاج اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یہ لفظ مونس ہے ہم اسے جملے میں استعمال کریں گے جیسے تقرار ہے تقرار شروع ہو گئی آہ بری کیامت مچ گئی تریف ہوئی قدرت نظر آئی ذلف دیکھی تسبیح پڑی شکایت کی جب ہم مذکر میں استعمال کریں گے تو ہمیں اس کے مذکر اور مونس کا اندازہ ہو جائے گا اس سے اگلا ہمارا سوال ہے مندرجہ زیر مذکر پر عراب لگائیں عراب چونکہ ہمیں ٹین کلاس میں آنے نائیت میں نہیں آنے اس لیے میں لفظ کو دہرا دوں گی آپ ان پر خود گور کریں لفظ ہے کمال 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 مطلع 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 چراغ 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 اشتیاق 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 غنیمت 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 آپ اسی طرح میں ساتھ الفاظ یہ دہر آئیں گے تو آپ کو زیر زبر اور ساکن لگانے کا اندازہ ہو جائے گا آجا ہمارا سوال ہے مندرجہ زیاری بارت کی تشریف سیاق و سباک کے ساتھ کیجئے آپ گھر میں بیٹھیں ایک دن معمولی دربار تھا اپنی خوشی سے آئے اور اپنی خوشی نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یہ ہمارا پیرا گراف آپ اس کے پر الفاظ مانے لکھیں پھر اس کا موقع محل یعنی سیاق و سباک لکھیں اس کے بعد تشریح کریں اگلا ہمارا نائن مانا کوششن ہے مندرجہ زیاری بارت الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھیں واحد بھی میں نے الگ لگ کر دیئے کمال کے جمع ہے کمالات شیر کی جمع ہے اشار مشاعرہ کی جمع ہے مشاعرے بیگم کی جگہ ہے بیگمات شخص کی جمع ہے اشخاص خادم کی جمع ہے خدام یہ ہمارا نامہ کسٹن تھا اس کے بعد ہمارا دسوان کسٹن ہے کالم کو ملانا یہ بھی آپ کو اگزیم میں نہیں آنے آہ پہلا ہمارا لفظ ہے آہ جس کو ہم ملائیں گے باہت کے ساتھ فکولے فکولے دل کے فکولے دل کے ساتھ ذرا ذرا کو ہم ملائیں گے ٹوک کے ساتھ مرزا مرزا کو ہم جو ہے مسودہ کے ساتھ جرت اور انشاء کو ملائیں گے آپ نے اس کہانی کا خلاصہ تیار کرنا ہے آپ کے پاس ہیلپنگ رکھوں میں موجود ہیں آپ کو اس مشک میں سے مشکی سوالات مختصر جواب دیں متضاد افاظ مذکر مونس واحد جمع تشریح ایک پیرا گراف اور خلاصہ ایک یہ آپ کو ایک کہانی میں سے اتنے قسط چناتے ہیں آپ نے خلاصہ بھی تیار کرنا ہے تشریح بھی خود لکھنی ہے پھر جہاں آپ کو پرابلم ہو مجھ سے ضرور پوچھیں بہت شکریہ السلام علیکم